تین احادیث ہے تلیف تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کی بیوٹی لگا رکھی ہے جس لوئے زمین پر جہاں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ پر درود و سلام بڑھتے ہیں تو وہ ان غلاموں پر درود و سلام لے کر سرطہ کی باردہ میں تو فتح پیشت ہے فرشتیں ہمارا درود و سلام سرطہ کی باردہ میں لے کر لیا دوسری تلیف سبحانہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وآلہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقبر کر دیا جو تمام لوگوں کی بونیاں سمجھتا ہے ان کے ناموں سے واقف ہے تو ان کے والدین کے نام سے واقف ہے اور جہاں نہیں بھی میرا کوئی عمتی درود پر پڑھتا ہے تو وہ اس کو سمار کر دے اس کو سن لیتا ہے اس کو سننے کے بعد اس کا نام معابلدیت وہ اپنے پاس سونے کے قدم سے لکھتا ہے اور آقا عالم حجم مجسن صلی اللہ علیہ وسلم کے وآلہ پر شرط ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلا میں فلا غلام میں آپ کی لئے توفہ درود بھیجا ہے تو کتنی کچھ مسئلی ہیں ہماری کہ ہم یہاں درود شریف پڑھیں کہ ہمارا نام معام ہماری وردیت کے سرکاری بارگیں پیشنے کے یا رسول اللہ آپ کے اس غلام میں آپ کی بارگر میں توفہ درود بھیجا ہے اب یہاں ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے ایک فرشتے کو اللہ سبحانہ وآلہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ پوری گروہ زمین پر لہاں کہیں گروہ پڑھا جائے رسول اللہ تحیم اس پڑھنے وعدے کی نام سے بھی واقعی ہے اس کی بندیے سے بھی واقعی ہے اس کی زبان سے بھی واقعی ہے ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تو ہمارے پیار آقا حضرت محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ افزل ہے بلکہ علامہ نبہانی علیہ الرحمن نے تو فرمایا کہ جنرل السلام کا کام کیا ہے جبریل کو اللہ نے پیدای حضور کی خدمت کی نہیں کیا جب فرشتوں کے سردار کے یہ عالم ہے اور ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طرح مطاف فرمایا ہے تو ہمارے آقا تو فرشتوں سے بھی زیادہ افزل ہے اللہ نے انگوں کی طرح مطاف فرمایا ہے وہ سردار کیا کوئی سما کر سکتے ہوئے اور تیسری حدیث میں بارکہ جو قیمہ حدیث کی مختلف حقاموں کے اندر فضائر جمعہ کے حوالے سے ملتی ہے جمعہ کے لئے مجھ پر کسرس سے درود و سلام آنا کرو کیونکہ اس دن تمہارا درود میں خود سنتا ہوں جمعہ کے لئے درود پڑھتے ہوں میں وہ خود سنتا ہوں تو صحابہ اکرام ایس پی آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مثال کی باتی آپ ایسی سنیں گے کیونکہ قرآن میں تو یہ ہے نا کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے اسے تدبیر کی جاتی تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام میں چودہ سو سال پہلے سکیتے کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے بھی کیا آپ نے مثال کی باتی آپ سمارت کریں گے تو سردان دعا میں مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے مثال کے بعد بھی تمہارے درود و سلام کو اسی طرح سمارت کروں گا جس طرح ابھی سنتا ہوں وہ اس لئے کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے انہوں نے انبیاء کے اجزاء کو کھائے اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے حسن دیا جاتا ہے ایک فرشتہ مقرر ہو معاہ بلدیت ہمارا نام لے کر سرکار کی بارکن مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کتھ ہمارے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماع فرماتے ہیں جیسا ذوق ہوگا جتنا شوق ہوگا جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی آپ کی رسائی بارگاہیں مستقی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں جیسے یہ قصیدہ بردر شریف اسے ہم نے پڑھا اس کی مقبولیت کا حسن دیا ہے اور وہ شاہ اسی والی حمد انداز کے اندر پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور جن چیز حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ مقبول ہو جاتی ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کے دنیا briene اسے مقبول کر دیتا ہے یہ واقعہ کہ قیرم صحیح نے سنا علامہ بوسری علیہ رحمہ کا کہ انہیں فالد ہو گیا تھا اور لا علاج ہو گئے تھے طبیبوں نے منع کرتے ہیں انہوں نے کوئی علاج نہیں ہو سکتا تو آپ کوئی بہت بڑے شاہد تھے جو کہ قصیدے کہا کرتے تھے بادشاہوں کی شان میں تو آپ نے کہا کہ بادشاہوں کی شان میں تو بہت قصیدے کی حقیقتی ہیں اب آخری آخری وقت ہے یہ ماری کے کوئی علاج بھی نہیں دیکھونا آقا عدو عالمور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نشان کو قصیدہ کہا جائے تو انہوں نے یہ قصیدہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان مبارک میں لکھا تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں سرکار کا ذکر ہو سرکار خود سماعات بھی فرماتے ہیں اور سرکار کی توجہ اس عاشق کی طرف وہ جیسے سرکار کا ذکر کر رہا ہوتا ہے ابھی آپ نے یہ قصیدہ لکھا ہی تھا کسی کو سنایا نہیں تھا کسی کے سامنے پیش نہیں کیا تھا فرماتے ہیں کہ میں سویا تو جن کے لئے میں نے قصیدہ لکھا کہ میں نے قسمت جا گیا اور ان کا دیدار ہو جائے وہاں علاقہ وہاں علاقہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد شریف نے کرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسراء فرمایا کہ وہ قصیدہ سنو جو تم نے لیتا کہ مجھے ارسلو کون سا قصیدہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں تھا حضور کو کیسے خبر ہو گئی یہ میری قصیدہ لکھا گیا ہے تو جہاں سرکار کہ غلام اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں ادھر آپ کی عشق کا اظہار ہوتا ہے ادھر مدینہ منورہ میں خبر ہو جائے کہ غلاموں نے یاد کیا ہے تو سرکار توجہ کرنا ہے آپ نے ایک قصیدہ مبارکہ سرکار تو سنایا سرکار خوش ہوئے اور سرکار قرآن مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یمنی چادر جسے بردہ نہا جاتا ہے وہ ان کو تحفے میں اتا فرمائی اور فالی بیتا جسم پر اپنا رحمت والا ہار پھیرا تو فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی جسم کا جو فالی سٹا وہ دور ہو گیا ساری مخلوطی ختم ہو گئی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ابھی تو خواب کی حالت ہی نا تو خواب میں وہ چیز دیکھتی جب بیدار ہوتے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی وہ چیز وہاں موجود نہیں ہوتی خواب کی کیفئی خواب میں ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ سرکار دعا رحمت والا مجسن صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اپنے غلام پر کہ جب بیدار ہوئے تو واقعی طبیعت ٹھیکی فالیش بھی ختم ہو گئی تو وہ چادر بھی ان کے برابر میں موجود سمانہ تو یہ بقبول ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں تو آج تک جہرم و غلام بلے سے کسی کو ترجمہ سمجھے میں آئی ہیں لیکن وہ بالحانہ انداز کے اندر کہ تسیدہ بودہ شریف پڑھ رہا ہے اور ایسا منقول ہوگی کہ بزرگار اگرین فرماتے ہیں کہ بسنا امام شرکتی بوسیری کو اس تسیدے کی وجہ سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسیم ہوئی تو آج تک جہرم و غلام بلالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب دار ہو سرکار کے زیارت کا طلب دار ہو تو اسے چاہیے محفظ تو اس کے ساتھ تسیدہ بودہ شریف پڑھے سرکار امام شرکتی بوسیری کی صدقے میں اس غلام کو بھی زیارت کرو اللہ کریں ہم سب کو آفید و آمون مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے ہاں عشق و محبت عطا فرمائیں اور سرکار کے عاشقوں سے سب بھی محبت کرنے کا اللہ باہم سب کو جذب آتا ہوں آمین الحمدللہ